اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ لوگ ساتھ کاشس کی سٹک فانڈیشن کا ریویو شیئر کروں گی کیا یہ واقعہ میں ہی واتر پروف ہے کیا یہ واقعہ میں ہی ہائی کوریج ہے اور کیا یہ واقعہ میں ہی زبردست فانڈیشن ہے تو آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ون بائی ون کر کر اس کے اوپر بات کروں گی اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی اس کے پرائز اس کی کوریج کیسی ہے کیا یہ واقعی میں واتر پروف ہے کے نہیں اور اس کا ریزلٹ کیسا ہے تو ویڈیو کو فل واج کرنا ہے اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتا ہے میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں ہی بتا دیا تھا کہ میں آج آپ لوگ کے ساتھ کاشیس کی سٹک فاؤنڈیشن کا ریویو شیئر کروں گی جو کہ میرے پاس ہے نمبر ٹین میں اور یہ کاشیس کی سٹک فاؤنڈیشن ہے اور میں نے اس کو کافی پہلے بھائے کیا تھا تقریباً ایک سال پہلے تو اب میں آپ لوگ اس کا ریویو شیئر کر رہی ہوں اور یہ سٹک فاؤنڈیشن ہے تو کلر جو ہے کافی ڈارک اس کا شیڈ ہے یعنی کہ تقریباً براؤنیش کلر ہے اس کا اورنج براؤنیش تو یہ زیادہ تر ڈارک سرکلز یا انڈر آئیز کے لیے یوز کیا جاتا ہے پیگمنٹیشن اور نشان وغیرہ کو ہائٹ کرنے کے لیے تو یہ فاؤنڈیشن جو ہے اس کی یہ تقریباً پچیس سو سے تین ہزار کی رینج میں ملتی ہے اور جو ہے وہ ٹیکسچر اس کا ذرا کریمی سا ہے اور ایزی لی جو ہے نا یہ اپلائے ہو جاتی ہے لگانے پر ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں آپ کو پہلے اس کو ہاتھوں پر اپلائے کر کر دکھاؤں گی اس کے بعد میں جو ہوں آپ کو اس کو جو ہے وہ فیس پر بھی اپلائے کر کے دکھاؤں گی انڈر آئیز تو یہ زیادہ تر جو یہ یلوش یا براؤنی شیڈ ہوتا ہے یہ انڈر آئیز کے لیے پیگمنٹیڈ ایریاز کے لیے یوز کیا جاتا ہے اچھا لگ تو بہت ایزی لی گئی کیونکہ جیسے کہ آج کل سردیاں سردیوں میں تو ویسے بھی جو ہے وہ ٹی سٹک فاؤنڈیشن اچھی نہیں رہتی کیونکہ زیادہ لیکوڈ فاؤنڈیشن یوز ہوتی ہے گرمیوں میں زیادہ سٹک فاؤنڈیشن یوز ہوتی ہے تو یہاں پہ جو ہے لگانے پر تو یہ ایزی لی اپلائے ہوگی اور ڈرائے تو بلکل بھی نہیں ہوئی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو فاؤنڈیشن ہے اس کی کوریج میں آپ کو چیک کروا دوں گی کہ اس کی کوریج کیسی ہے نمبر اس کا 10 ہے 1010 اس کا نمبر ہے اور تقریباً پرائز بھی میں نے آپ کو اس کے بتا ہی دیا ہے تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ جو فاؤنڈیشن ہے اس کو میں نے یوز کیا ہے انڈر آئیز وغیرہ جیسے ڈارک شرکلز ہلکے وغیرہ چپانے کے لیے اس فاؤنڈیشن کو میں زیادہ تر یوز کرتی ہوں اور ویسے بھی اگر آپ کے پاس ہر کلر کی فاؤنڈیشن ہونی چاہیے ہر شیڈ میں آپ کے پاس فاؤنڈیشن ہونی چاہیے کبھی کوئی بہت زیادہ جو ہے آپ کے پاس فاؤنڈیشن ہوتی ہے تو آپ لوگ اس کا کلر بیلنس کرنے کے لیے بیچ میں ڈارک فاؤنڈیشن کو جو ہے ایڈ کیا جاتا ہے تو یہاں پہ اب میں آپ کو اس کی کوریج چیک کر واہ دیتی ہوں یہاں پہ میں نے ایک بلیک کلر کا مارکر لائنر لیا اس کو میں نے اپنے ہاتھوں پر اپلائے کر لیا ہے کیا یہ کوریج میں دکھاتی چلوں اور میں نے اس کو فاؤنڈیشن کو جائیں کہ اتنی اس کی کوریج بھڑتی جائے گی سموتلی اور ایزیلی اپلائے ہو جاتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے نشان کو چھپا تو دیا لیکن کمپلیٹلی اس کو ہائیڈ نہیں کیا جو کہ میں آپ کو دکھاتی چلوں اور یہاں پہ میرے ہاتھ پر ایک ہلکا سا براؤن سپورٹ ہے اس پہ بھی میں آپ کو اپلائے کر کے دکھاتی ہوں تو یہاں پہ جو ہے میں نے اس کو پلائے کیا تو اس ہلکے سے داگ دھبو کو اس نے چھپا لیا لیکن جو زیادہ میں نے بلیک لگایا تھا اس کو اس نے کافی حد تک کور تو کر لیا ہے لیکن کمپلیٹلی اس کو جو ہے وہ ہائٹ نہیں کیا یہاں پہ میں واتر پروف ٹیسٹ کر کے دکھاتی ہوں تو یہاں پہ میں نے جو ہے اس کے اوپر سپریے کیا ہے پانی کا تو یہ دیکھیں جی فاؤنڈیشن تو اس کی واتر پروف ہی ہے کافی زیادہ واتر پروف ہی ہے اور جو ہے وہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے یہ پانی سے بھی نہیں اتری تو فاؤنڈیشن تو اس کی واتر پروف ہے بات کر لیتے ہیں کونٹیٹی کی کونٹیٹی اچھی خاصی ہے کیونکہ سٹک فاؤنڈیشن جو ہے وہ کافی دیر تک یوز ہو جاتی تقریباً دو تین سال تو آپ کے یوز میں نکل ہی جاتی ہے یہ فاؤنڈیشن کونٹیٹیٹی تو اس کی اچھی خاصی ہے باقی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا زیادہ یوز کرتے ہیں فاؤنڈیشن کو اگر تو آپ لوگ کم یوز کرتے ہیں تو زیادہ دیر تک یوز ہو جاتی ہے باقی جو ہے اب میں آپ کو اس کو آئس کے اوپر بھی اپلائے کر کے دکھاتی ہوں اور ٹھیک ہے جی یہاں پہ میں نے جو ہے اس کو آئس کے اوپر اپلائے کر رہی ہوں آئس کے نیچے میں اس کو اپلائے کروں گی ایز کنسیلر کہنے تو میں اس کو آئس کے نیچے جو ہے وہ اپلائے کر رہی ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سموتھلی اور ایزی لی بلینڈ بھی ہو جاتی ہے اور اپلائے بھی ہو رہی ہے بہت اچھے سے ہی میں نے اس کو فنگر سے ہی اپلائے کر لیا ہے آپ چاہے تو بیوٹی پلینڈر یا برش کی مدد سے بھی یوز کر سکتے ہیں اگر تو یہ والا شیڈ آپ کی سکین ٹون کے ساتھ میچ کرتا ہے تو آپ یہ ہی شیڈ یوز کر سکتے ہیں اپنے فیس کے اوپر بھی تو باقی میں بات بتاتی چلوں کہ پچیس سو سے لے کے تین ہزار اس کی پرائز ہے پرائز اس کی کافی زیادہ ہے اگر دیکھا جائے تو اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں رائیڈ لائنر وہ کافی اچھا تھا اور اس کا میں نے بھی ریویو اپنے چینل پہ دیا تھا بٹ جو یہ فاؤنڈیشن ہے نا یہ فاؤنڈیشن مجھے بہت زیادہ تھوڑی ایکسپینسیف لگی ہے کیونکہ آج کل جو ہے وہ ٹو تھاؤزن میں یا پندرہ سو یا ہزار میں بھی اچھی فاؤنڈیشن آپ کو سٹک فاؤنڈیشن مل جاتی ہے بٹ باقی تو فاؤنڈیشن ہی مجھے اچھی لگی ہے لیکن پرائز اس کے بہت زیادہ مجھے لگے ہیں تقریباً اگر پندرہ سو یا دو ہزار بھی اس کی آپ پرائز رکھ دیتے تو ٹھیک تھا باقی اگر آپ لوگ ان کو کاشیز کے پروڈکٹ اچھے لگتے ہیں تو آپ لوگ یوز کرنا چاہتے تو آپ یہ فاؤنڈیشن یوز کر سکتے ہیں اور باقی میں نے آپ کے ساتھ اس کا ریزلٹ بھی شیئر کر دیا اس کا وارٹرپروف ٹیسٹ بھی کر دیا اس کی کوریج کے بارے میں بھی میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیا ہے باقی میں اتنی مہنگی فاؤنڈیشن جو ہے وہ لینا پریفر نہیں کروں گی کیونکہ جو ہے میں تو یہی چاہوں گی کہ مجھے چیز بھی اچھی مل جا اور میرے پیسے بھی کم لگیں تو باقی ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے